اردو برائے جماعت پنجم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ایک نظر آج کے سبق کے اہم اہداف کو اس سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے تو حجر اسود کے متعلق مزید معلومات اپرہا ہاتھی ابابیل اور خانہ کعبہ سیرت النبی کے دو واقعات مشق کیسے حل کریں جملہ کیسے بنائیں لغت کا استعمال الف بائی طریقے کے مطابق کیسے ہوتا ہے یہ ہم سمجھیں گے اور مترادف اور مرکب تو سب سے پہلے حجر اسود کے متعلق مزید معلومات اگلے صفحہ کی جانے گا ہم چلتے ہیں تو حجر اسود کے متعلق کچھ معلومات آپ پچھلے سبق میں جان چکے ہیں اسے دورانا میرا خیال یہ ہے کہ اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ پچھلے سبق کا اعادہ کر لیں اسے دوبارہ سمجھ لیں وہاں جا کر دوبارہ دیکھ لیں کچھ معلومات اس سبق میں بھی وہی دی گئی ہے جو پچھلے سبق میں آپ کو دی گئی تھی حجر اسود کی اہمیت کیا ہے یہ پچھلے سبق میں بتایا گیا تھا کہ یہ پتھر مسلمانوں کے لئے اس لئے اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو بار بار چھوما یعنی بوسا دیا اب ہم اس سبق میں آپ کو اسی متعلق مزید کچھ باتیں بتانے جا رہے ہیں بوسا حجر اسود کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ استلام بھی کیا جاتا ہے استلام کی سے کہتے ہیں تو چلیئے ہم دو اس بارے میں باتیں پڑھیں گے آگے چل کر پہلی بات ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ایک صحابی ہے جا بیب بن عبداللہ انہوں نے بتایا ہے کہ جب ہمارے پہلے نبی مکہ مکرمہ تشریف لائے یعنی مدینہ سے تو انہوں نے حجر اسود کا استلام کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا تواف کا طریقہ انہوں نے صحابی نے بتایا ہے کہ کس طرح کیا تو حجر اسود کا استلام کیا ہوتا ہے دیکھئے الٹے ہاتھ کی طرف بائیں جانب جو ایک خانہ ہے اس میں بات لکھی ہوئی ہے یہ حجر اسود کا استلام یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے چھوہ جائے اگر پیڑ زیادہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ بھی کافی ہوگا نیچے ایک اور روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بتائی گئی ہے کہ انہوں نے بھی حجر اسود کو چوما بوسا دیا لیکن انہوں نے ساتھ ایک بات اور بھی بتائی کہ انہوں نے حجر اسود سے کہا کہ تُو ایک پتھر ہے نہ تو تُو نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چونتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے کبھی نہ چونتا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجر اسود کو چوما بھی جا سکتا ہے اور استلام بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ دونوں طریقے ہمارے پیارے نبی سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں اب ہم اگلے صفحے پہ جاتے ہیں حجر اسود کے بارے میں مزید کچھ معلومات دیکھئے کچھ تصاویر ہیں اور ان تصاویر کے بارے میں دونوں جو ہرے رنگ کے باکس ہیں ہرے رنگ کے جو خانے ہیں ان میں معلومات لکھی ہوئی ہیں تو ایک بات تو یہ لکھی گئی ہے کہ تواف کی ابتداء حجر اسود سے کی جاتی ہے جو نقشہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر اس میں خانہ کعبہ کا جو نقشہ بنا ہوا ہے اس میں دیکھی حجر اسود کو بتایا گیا ہے تو یہ زمین سے تقریباً ڈیرڈ میٹر بلند ہے جیسا کہ آپ سپائیوں کو دیکھ سکتے ہیں سپائی جو کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کو دیکھ کے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ زمین سے کتنا اوپر ہے اور یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کی شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مجتمل ہیں تو حجر اسود ایک پتھر نہیں ہے اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں یعنی پتھر وہ ایک ہی تھا لیکن اس کے ٹکڑے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پتھر کو بہت عرصہ پہلے چورایا بھی گیا اور اس کو توڑا بھی گیا ایسے کئی واقعات بیش آئے اور اب اس کے بعد سے حجر اسود کی حفاظت کا خاص انتظام کیا جاتا ہے اور وہاں ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے جو سپائی ہیں یا گارڈز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور تواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسا دینا یا استعلام کرنا ضروری ہے حجر اسود کی صفائی کا خاص انتظام کیا جاتا ہے صفائی کا حفاظت کا اس کی مرمت کا اس کی دیکھ بھال کا اور ایک سو سال سے ایک ہی خاندان یہ کام یہ خدمت انجام دے رہا ہے آپ تصابیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیخ جو ہیں وہ استعلام کر رہے ہیں حجر اسود کا حجر اسود کی گرد جو ہے چاندی کا حالہ ہے ایک چکرسہ ہے اس کے اندر نہائیتی خالص قسم کی اود ایک بہت ہندہ خشبہ ہوتی ہے نہائیت آلہ قسم کی اود ہے اور وہ جمیعی شکل میں ہے اود اور اس میں یہ ٹکڑے جو ہے لگائے رہے ہیں اور حجر اسود کی تین ٹکڑوں کی تصویر بھی جگہ دی گئی ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نیچے آپ دیکھیں کہ تواف کے موقع پر حج کے موقع پر کتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور اس موقع پر کتنا مشکل ہے ہر ایک شخص کے لیے حجر اسود کو جمنا تو اس لیے دور سے حادث کا اشارہ کر کے استعلام بھی کیا جا سکتا ہے ہم آگے جاتے ہیں آگے یہ واقعہ ہے جو سورہ فیل میں موجود ہے تو اس واقعے میں ابراہا نامی ایک شخص ہے جو کہ گورر تھا یمن کا اور یمن اس زمانے میں حبشا کی سلطنت کا حصہ تھا حبشا کی سلطنت کہا تھا یہ سمجھنے کے لیے آپ ذرا نقشہ دیکھئے ایک نقشہ بنا ہوا ہے اس نقشہ میں ایک طرف تو سورة الفیل لکھی ہوئی ہے تو جس حصہ میں سورة فیل لکھی ہوئی ہے یہ خوشکی کا یہ حصہ عرب ہے درمیان میں ایک سمندر ہے اور دوسری جانب افریقہ ہے تو افریقہ کا جو آخری کنارہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سمندر بلکل چھوڑا سا رائی ہے وہاں تیر کے نشان نظر آ رہے ہیں بلکل قریب میں عرب والے حصے میں تو یہ یمن ہے اور یہ حبشا کی سلطنت کا حصہ تھا اور یہاں جو گورنر تھا اس کا نام عبرہا تھا اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کیلئے لشکرگشی کی ہاتھیوں سمیت اور وہ تیر کا دیکھئے جو نقشہ بنا ہوا ہے اس کے مطابق اس نے سفر کیا اور وہ بلکل قریب پہنچ گیا اور قریب پہنچ گیا تو یہ وادی محصر کہلاتی یہ جگہ مکہ کے بلکل قریب ہے تو یہاں پہنچ کر اس پر اللہ کا عذاب ناصل ہوا اور پڑندے آئے عوابیل اور انہوں نے اس پر کنگرییں برسائیں اس لشکر کے اوپر اور یہ پورا لشکر تباہ ہو گیا اس نیچے ایک فرضی تصویر دی گئی ہے یہ حقیقی تصویر نہیں ہے کسی نے بنائی ہے فرضی اور خیالی تصویر ہے لیکن یہ توڑیسی آپ کو اس منظر کی یاد دلائے گی کہ کیسے وہ واقعہ پیش آیا ہو ہوگا باقی ان دونوں تصویر کے دونوں جانب جو خانے ہیں ان میں اس پورے واقعوں کی تفصیر میں نے رکھی ہے اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں ہم اب اگلے صفحے کی جانب چلتے ہیں اس حیرت مبارکہ کے دو واقعات ہیں پہلے ان دو واقعات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا آپ کا لوگوں کے ساتھ ربئی اور بڑھتا ہو کیسا تھا پہلے واقعے میں ایک صحابی نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے اور وہ مسجد نبی میں تھے تو انہیں جہاں اور بہت ساری باتیں بتائی گئیں وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کسی کو چھینک آجائے تو یہاں ہم اللہ کہتے ہیں اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور وہ جب نماز میں شامل ہو گئے تو ایک شخص کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا یہ رحمہ اللہ تو اس پر لوگ انہیں گھولنے لگے اور یہ پریشان ہو گئے کہ یہ لوگ مجھے کیوں گھول رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کیا وصلہ ہے تو کیوں گھول رہے ہو مجھے سب لوگ تو لوگوں نے انہیں چھپ کرانے کے لیے اپنے ٹامو پر ہاتھ مارا اور راہن پر ہاتھ مار کے لوگوں نے انہیں چھپ کرانے کی کوشش کی تو یہ سمجھ دو گئے میں چھپ کرانا چاہ رہے ہیں لیکن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں جائے کیوں چھپ کرانا چاہ رہے ہیں تو جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھلایا اور انہیں پیار ومبت سے سمجھایا اور کہا کہ نماز میں عام انسانی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تو وہ صحابی جو ہے بہت زیادہ ان کے دل پر اس بات کا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا نہ مارا نہ برا بلا کہا بلکہ صرف سمجھا دیا پیار سے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیر نبی کا مزاج اور رویہ اور طبیعت کیسی تھی ایک دوسرا واقعہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کے زور سے کھینچا جس چادر کے نشان آپ کے جسم پر پڑ گئے اور اس دیہاتی نے آپ سے یہ کہا کہ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے جو آپ کے ساتھیوں کے پاس ہے اس میں سے مجھے بھی دو تو اللہ کے نبی اس کی جانب دیکھ کر ہنس پڑے اور آپ نے اسے نہ غصہ ہوئے نہ مارا نہ ڈانٹا بلکہ یہ کہا کہ اس کو مال دے دیا جائے تو یہ دو واقعات ہیں یہ تفصیل سے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو سنا بھی دیے تو اس واقعات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پہر نبی کا مزاج کیسا تھا تو ایک حجر اسود کے مطالق آپ کو کچھ مزید معلومات مل گئی اور اس کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوا کہ اب راہہ نے خانہ کعوہ پر حملہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عوابیل کے ذریعے سے تباہ کر دیا اور یہ واقعہ سورت الفیل میں موجود ہے تیسویں پارے کی سورت الفیل آپ سب کو یادی ہوگی اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال پیدا ہوئے تھے جس سال یہ ہاتھی والا واقعہ پیش آیا تھا مکہ بھی جس سال حملہ کیا گیا تھا اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رہے تھے تو اب ہم ذرا مشکل جانے پا جاتے ہیں کچھ سوالات ہیں یہ سوال بالکل آپ اب آپ کے لئے آسان ہوں گے اور خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا کس نے تعمیر کیا حجر اسود کی تنصیب یعنی جب اس کو لگانے کا موقع آیا تو کس بات کا خدشہ تھا جھگڑا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جھگڑا ہو سکتا تھا اور اس کی وجہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگی اگر آپ کوئی یاد نہیں رہا تو آپ پچھلے سفق کھول کر دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو کو دوبارہ سن سکتے ہیں وہاں یہ سوالات سارے موجود ہیں اور خانہ کعبہ کے استحان میں صبح صبح رہے کون پہنچا تو یہ بات بھی یقینا آپ کے ذہن میں ہوگی البتہ حجت الودا یعنی کہ آخری جو حج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا تو کتنے مسلمان آپ کے ساتھ تھے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے دوسرا سوال ہے کہ مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے تو دیکھئے آپ بلکل یہ آسان ہے پہلے میں تعمیر آ رہا ہے دوسرے میں آپ دیکھئے کیا آئے گا حجر اسبت کو کیا کرتے ہیں گوستہ دیتے ہیں بلکل صحیح اور باقی آپ دو خود سمجھ سکتے ہیں اگلے سوال کی جانب جملوں میں استعمال کیجئے یعنی الفاظ دیئے گئے ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے تواف، چادر، سین دیوار اور جنت تو جملے میں استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو بلکل صحیح استعمال کیا جائے لفظ کا مطلب آپ کو معلوم ہو اور آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس لفظ کو جملے میں کس طریقے سے استعمال کرنا ہے جملے کے مطالب کچھ وضاحت لکھی ہوئی ہے آپ وہاں پڑھ لیجئے یعنی جملے کا مطلب یہ ہے کہ بات مکمل ہو جائے سننے والے کو پورا پیغام سمجھ میں آ جائے آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ بات اگلے کو معلوم ہو جائے سمجھ جائے وہ کہ آپ نے کیا بات کہی ہے اور ایک اچھے جملے میں تین سے لے کر سات تک کے سوالوں کا جواب ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ تواف میں جملہ بنانا چاہ رہے ہیں تو ابھی آپ نے جو سواق پڑھا ہے اسی میں سے آپ ایک اچھا جملہ بنا سکتے ہیں اچھا یہ خیال رکھئے کہ ہر جملہ دوسرے سے ذرا مختلف نوعیت کا ہونا چاہیے سارے جملے ایک طریقے سے ایک درز کے نہیں ہونے چاہیے اگلے سوال دیکھتے ہیں سوال نمبر چار ہے مترادف کا مطلب ہوتا ہے کہ دو الفاظ ہوں دونوں الفاظ دیکھنے میں الگ الگ ہوں لیکن ان کا مطلب ایک ہی ہو جیسے آگ اور آتش دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہے اور اسی طرح عبرو اور عزت دیکھنے میں دونوں الفاظ الگ ہیں لیکن ان کا مطلب ایک ہے تو کچھ مترادف الفاظ آپ کو کچھ ایسے الفاظ دیئے گئے ہیں جن کے مترادف آپ خود بتائیں گے تو آپ دیکھ کے بتا دیجئے ان کا مترادف کیا ہے سوال نمبر پانچ دو یا دوسرے زائد عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرقب کہلاتا ہے یعنی مرقب لفظ جیسے حجرِ اسود ایک مرقب لفظ ہے حجر بھی ایک لفظ ہے پتھر کو کہتے ہیں اسود بھی ایک لفظ ہے سیاہ کو کہتے ہیں لیکن حجرِ اسود ایک مرقب لفظ ہے جیسے مثال میں میں آپ کوئی کوئی مثال بتا رہتا ہوں جیسے کہ خانہِ کعبہ ایک مرقب لفظ ہے باقی آپ اپنے لئے خود تلاش کیجئے اور بنائیے سوال نمبر چھے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ لغت میں الفاظ کی ترتیب کیا ہوتی ہے یعنی لغت میں الف بائی ترتیب سے الف بائی ترتیب سے الفاظ کو یکجہ کیا جاتا ہے یعنی لغت اصل میں الفاظ کی ایک طویر فہرست ہوتی ہے اور اس فہرست میں ہر لفظ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے اپنی ایک جگہ ہوتی ہے اور وہ مقام اور جگہ اس کی جو بنتی ہے وہ الف بائی ترتیب سے بنتی ہے الف بائی ترتیب کا کیا مطلب ہے الف بائی ترتیب کا مطلب ہے وہ ترتیب جو کہ حروفِ تحجی میں کسی حرف کی جو بھی نمبر ہوتا ہے جو بھی اس کی جگہ ہوتی ہے جو اس کی ترتیب ہوتی ہے وہی ترتیب لغت میں بھی استعمال کی آتی ہے یعنی مثال کے طور پر الف کے بعد بے آئے گا اور بے کے بعد بے آئے گا تو بے سے شروع ہونے والے الفاظ پہلے آئیں گے اور پے سے شروع ہونے والے الفاظ اس کے بعد آئیں گے تو آپ کو ایک مشک دی گئی ہے چھوٹی سی کہ کعبہ فرشتہ حج عمرہ چادر رسول یہ کچھ الفاظ ہیں ان الفاظ کو آپ نے ترتیب سے لکھنا ہے علف بائی ترتیب کے مطابق علف بائی ترتیب کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حروف تحجی کی ترتیب سے جو لفظ جس حرف سے شروع رہا ہے اس حرف کو دیکھئے کہ وہ حرف محروف تحجی میں کس جگہ پر ہے تو اسے اسی ترتیب سے دیکھئے تو اس کے بعد آنے والا حرف اس سے جو لفظ شروع ہوگا وہ اس کے بعد آئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم